بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ارشاد ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان لوگ امید ہے آپ کہہ رہی سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ مجھے فیس بک پیش اگری کلچن انفرومیشن میں فالو کر سکتے ہیں انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو وزر کرائیں گے صبح جب میں گھر سے نکلا تو کئی کام سے جا رہا تھا راستے میں مرین چلی کا فارو مجھے ملا تو وہاں پہ چنائی ہو رہی تھی تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ اس کی ایوریج اور اس کی بجائی کا طریقہ کب کاش کی تھی اور کتن دنوں کے بعد چنائی کرتے ہیں ساری مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو یہ نظامانی فارو ہے تو نظامانی صاحب نے یہ ایف فور کے نام سے انہوں نے بیج لگایا ہے ہائی برڈ چلی کا مئی میں کاش کیا تھا بیج اپریل کے لاسٹ میں مئی مثلا اپریل مئی میں تو جون میں انہوں نے شفٹ کر دیا کافی گرمی تھی بارچیں وگرہ کم تھی پانی کی شاٹش تھی تو مرچی کو ہر ہفتے کے بعد پانی چاہیے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست مرچی ہے کیا گروت کی ہوئی ہے اور گچھوں کی شکل میں لگی ہوئی ہے تو پھر ہر نے پہلے بیڈ بنا کر بیج لگایا ایف فور تقریباً پچیس سو روپے کی دس گرام کی پڑی ان کو ملی بیس پچیس دن میں بیج تیار ہو گیا ان کا پھر انہوں نے شفٹ کر دیا کھیلے نکال کر زمین کی تیاری کی شروع میں فاس فورس اور ایس او پی پٹاش ایک ساتھ دی انہوں نے تو پھر گوڈ نشن نکال کے بانی بانی لگاتے رہے اور فنجی سائڈ کے سپری وغیرہ کرتے کیونکہ اس پر کوئی وائرس کی بیماری آتی ہے جس میں گرمی کی شدید شدید کی وجہ سے پھول اگرہ جھڑ جاتے ہیں اور اوپر سے اس کے پتے کٹھے ہو جاتے کولیوں کی طرح پھر انہوں نے اس کی پیکنگ شروع کر دی چار مہینوں کے اندر یہ میرچی تیار ہو جاتی ہے تقریباً نبہ دن کے بعد جا کر اس سے پہلے تھوڑی بہتی ہوتی ہے یہ پچاس من پر اکڑ کے حساب سے ہر وارے میں نکال رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پروٹی کتنی ہے ابھی اس میں سے پیکنگ ہوگی ہے صبح چنائی ہو چکے ہم وہ دخواہ نہیں سکتے ویڈیو آپ کو کیونکہ یہاں پہ عورتیں چنائی کر رہی تھی تو یہ سندھ ہے سندھ میں تقریباً سندھ ہو یا کہیں پاکستان کہیں دنیا میں بھی بارہ عورتیں ہیں ان کو دخانا جائز نہیں اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے ویڈیو تھوڑی دور سے بھری ہے یہ آٹھ اکڑ کا پل آٹھ ہے اور اس میں اتنی بے تہاشا یہ مرچی لگی ہوئے گرین کہ یہ مالک چنائی تڑھائی کرا کرا کے تنگ آگئے ہیں اور لاکھوں روپے کمالی ہے انہوں نے ماشاءاللہ ابھی بھی بہت مہنگی مرچی جاری مارکٹ میں یہ جو بچ جاتی ہے پیچھے ریڈ ہو جاتی ہے مرچی پورے پاکستان کی ضروری آتا ہے ہر گھر میں یوز کی جاتی ہے ہر گھر میں اسمار کی جاتی ہے پورے ورڈ میں مرچی کھائی جاتی ہے اور یہ پندرہ دن کے بعد چنائی کرتے ہیں اور بمپر پرائز بھرپور بھرپور پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہیں دگرہ آٹھ اکڑ سے ان کے آٹھ اکڑ رکبے پر کاشتے ہیں اور ان کے فی اکڑم سے ستائی اٹھائیس تیس کٹے تک پچاس کلو کے کٹا وہ نکلو کٹا میں آپ کو دخاؤں گا کس طریقے سے یہاں پر کٹے کی بھرائی ہوتی ہے سلائی ہوتی ہے پھر اس کو منڈی پہنچا دیا جاتا ہے اس کو صرف گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے پانی وغیرہ دینا پڑتا ہے اس کی سپریو وغیرہ کی جاتی ہے این پی کے وغیرہ کی طاقت کی امائنو ایسڈ کی فنجی سائٹ کی جھلساؤ کی وائرس کی خاص کرتے ہیں کیونکہ اس کو وائرس بہت زیادہ آتا ہے آپ دیں ایک سے پودا ایک بڑھ کر اچھا ہے یہ پورا پلار دور تک یہ ہے یہ دیکھو ان کی سلائی ہو رہی ہے مزدور یہاں انہائی کر کے ڈرٹ ان کٹوں کے اندر بھر دیتے ہیں پھر یہ بندہ اس کو بھرائی کر کے پچاس کلو کے لگ بھرگی نتاہ وزن ہوتا ہے یہ کٹا بھر کے نیچے رکھ دیئے آگے بھی بہت سارے ہیں یہ مزدور کھڑے ہوئے ہیں وہ عورتیں ابھی دیکھویں ساٹھ ستر مزدور لگے ہوئے چنائی کے چنائی کرنے کے لئے میں دہا نہیں سکتا آپ کو آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ نام لکھرا ہر آری کا ہر مزدور کا یہ کٹے پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ کو دکھا رہے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ یہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور شیئر و کمنٹس کریں ساتھ فیس بک پیج پر فالو کریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹوں کے اندر سراخ نکالی ہے اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے نا اس میں حبس ہو جائے گی تو مرسی جل جائے گی اس کو بچانے کے لئے ہر تھیلے کے اندر سراخ کر دیئے گئے ہیں ہر تھیلے کے لئے گرمی میں پڑے ہوئے کیونکہ صبح فریش چنائی ہو رہی ہے ابھی صبح نو بجے ہیں ہر تھیلے کے اندر سراخ کیا اوہ پیچھے آپ کو دیکھو کافی مزدور نظر آرہے ہو گئے آپ کو دیکھو کافی مزدور نظر آرہے ہو گئے